قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید اب کوئی نئی گیم پلان کرو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اچانک مودی اور اس کے بکاؤ میڈیا نے پاکستانی علاقوں کا حال کیوں بتانا شروع کر دیا آخر گلگت بلتستان ہی بھارت کو تہتر سالوں بعد کیوں یاد آیا بھارت کا گلگت بلتستان اور دوسری طرف پاکستان کا دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان آخر کونسی بڑی لڑائی کا پیش خیمہ ہے کیا پاکستان اور بھارت پانی پر کوئی نیا محاذ کھولنے والے ہیں آخر بھارت ٹرم کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کون سا بڑا کیس عالمی عدالت انصاف میں لے کر جا رہے ہیں پاکستان کو بنجر کرنے کی بھارتی خفیہ سازش چین نے کیسے ناکام بنائی ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے چین نے دیامر بھاشا ڈیم کے خلاف ہونے والی سازش سے پردہ اٹھا دیا یوں کہہ لیں چین نے بھارت کو ایسا قرارہ جواب دے دیا ہے جس کے بعد سے مودی اور ٹرمپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب کیا کریں اس سے قبل بھی دو ہزار اٹھارہ میں جب دیا مرد بھاشا ڈیم بنانے کا اعلان کیا گیا تو کوہستان ڈسٹرک کے اس علاقے میں اچانک حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے گولیاں بندوقیں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اس وقت بھی سپریم کورڈ آف پاکستان نے کہا کہ ڈیم کے اعلان کے بعد اچانک یہ آوازیں آنا کسی سازش کا پیش خیمہ لگتی ہیں آخر یہ سازش ہے کیا سازش یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا وہ علاقہ جہاں دیا مرد بھاشا ڈیم بننے جا رہا ہے اس علاقے کو بھارت اپنا علاقہ کہتا ہے حالانکہ یہ پاکستان کا علاقہ ہے لیکن بھارت یہاں ڈیم بننے نہیں دینا چاہتا یہ وہ علاقہ ہے اگر یہاں پر ڈیم بنتا ہے تو ایک تو یہاں سے ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ بجلی پاکستان کے لیے بننا شروع ہو جائے گی بہت سارا پانی اکٹھا ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ اس ڈیم کے بننے سے تربیلہ ڈیم کی 35 سال عمر بڑھ جائے گی سازش چیک کریں ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انٹرنیشنل مافیا چاہتا کیا ہے اس ڈیم کے لیے جب فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا تو جہاں پوری دنیا سے لوگوں نے اس کارے خیر میں حصہ لیا وہی جب ایشین ڈیویلپمنٹ بینک آئی ایم ایف سے اس ڈیم کے لیے رجوع کیا گیا تو ان ایڈاروں نے پاکستان کو صاف انکار کر دیا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غیر مسلم طاقتیں پاکستان کو بنجر بنانے کا منصوبہ بنائے بیٹھی دیں ڈیامر بھاشا ڈیم جہاں تعمیر ہونے جا رہا ہے وہ بہت اہم جگہ بھی ہے اور یہ دریائے سندھ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بالکل قریب ہے یہ علاقہ کراکرم ہائیوے سے چین کے ساتھ جا کر ملتا ہے یہ علاقہ سی پیک کے لیے بڑا اہم ہے اب جب اس علاقے میں ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تو مودی اور اس کے بڑوں کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی یہ ایک بہت اہم بات ہے اور سب لوگوں کو اس معاملے پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ منصوبہ سی پیک کی طرح پاکستان کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے اب بھارت نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کیونکہ ایک بات واضح ہے اگر یہ ڈیم بن گیا تو پاکستان میں توانائی کے زخائر بڑھ جائیں گے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر سے بہتر ہو جائے گی ہزاروں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا پاکستان کی ذرا دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیسے پاکستان اور چین نے مل کر بھارت کو بڑی ٹکر دینے کا منصوبہ فائنل کر لیا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ بھارت ابھی محاص پر پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اس سے قبل بھی مشرف دور میں جب کالا باگ ڈیم کے لیے کوششیں کی گئیں تو کچھ غدار لوگوں نے اس وقت بھی غداری کی اور پاکستان کے کئی شہروں میں افراد تفریح مچانا شروع کر دی مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میں اپنے صحافتی فرائز پاکستان میں سر انجام دے رہا تھا جب میرے ایک دوست جو سکھن میں روزنامہ خبریں اخبار میں کام کرتے تھے ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے چونکا دینے والی خبر سنائی ان کا کہنا تھا کہ خبریں اخبار کے چیف ایڈیٹر زیاد شاہد نے مشرف دور میں کالا باگ ریفرینڈم کے لیے ایک اشتہار اپنے اخبار میں چھاپا کہ آیا کالا باگ ڈیم بننا چاہیے یا نہیں تو اس وقت سکھر میں خبریں اخبار کے دفاتر کو آگ لگا دی گئی تھی جی ہاں ناظرین یہ وہی سازشی اناثر تھے جنہوں نے کالا باگ ڈیم کے خلاف اس وقت بھی چالنے چلی تھی اور آج ایک دفعہ پھر دیامر باشا ڈیم بننے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں دیامر باشا ڈیم بننے جا رہا ہے تو بیرونی طاقتیں پھر پاکستان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں لیکن اب وقت بدل گیا ہے اب کلا پاکستان کا مضبوط ہے پاکستان نے موڈی کو تمام سفارتی محاص پر پہلے بھی شکست دی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان سے غدار لوگوں کا صفایہ ہو چکا ہے بکاؤ میڈیا کھڑے لائن لگایا جا چکا ہے اور چند ایک رہ گئے ہیں وہ بھی آئیسہ آئیسہ منظر عام سے غائب ہو جائیں گے یا پھر راہ راست پر آ جائیں گے بھارت اس ڈیم کو دو طریقوں سے رکھوانے کی کوشش کرے گا ایک تو یہ کہ وہ اس ڈیم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں چلا جائے اور یہ کہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے جو ایک مزاق سے کم نہیں دوسرا یہ کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ کوشش کرے گا کہ جس علاقے میں ڈیم بننے جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر خرید کر ان سے اس ڈیم کے خلاف احتجاج کروائے اور پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر ڈلوائے کہ پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے لیکن یہ باتیں اب بھارت کی خام خیالی ہیں کیونکہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی سرکار کی پوری نہیں ہونے والی کیونکہ جیسے بھارت مسلمانوں پر مظالم کرنے کے بعد یہ کہہ کر اپنی جان چھڑواتا ہے کہ بھارت میں ہونے والے تمام معاملات اس کا اندرونی معاملہ ہے تو پاکستان بھی اب یہی جواب دے گا کہ تم کون ہوتے ہو پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے والے دوسری طرف زبردست بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس ڈیم کا ٹھیکہ چینی کمپنی کو سونپ دیا ہے سونے پر سہاگہ اس پورے پرجیکٹ کی نگرانی نہ صرف چینی کمپنیاں بلکہ پاکستان کے نڈر اور جان باز پاہی ہی کریں گے پھر کون اس عظیم منصوبے پر حملہ کرنے کی ہماکت کرے گا اور اگر کسی نے اس منصوبے کے خلاف کوئی حملہ کرنے کا سوچا بھی تو اس کو ایک طرف سے نہیں بلکہ اس کو پاکستان اور چین جیسی بڑی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ دیکھ لیں دیامر بھاشا ڈیم پر بھارت نے صرف اعتراض اٹھایا تو چین میدان میں آ گیا چین نے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے متعلق بھارتی اعتراض پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کے مابین معاشی تعاون کا مقصد مقامی معاشی نمو کو بڑھانا ہے اس سے قبل بھارت کے وزارت خارجہ امور نے اعتراض کیا تھا کہ مقبوضہ وادی اور لڈاک کے وسطی علاقوں کا پورا علاقہ بھارت کا لازمی اور ناگزیر حصہ ہے اور رہے گا اور ہم نے بھارتی علاقوں میں پاکستان کے گیر کرونی قبضے اور تمام منصوبوں کی تعمیر پر پاکستان اور چین سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے جس کے جواب میں ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مابین معاشی سرگرمیوں سے مقامی معیشت بڑھے گی اور لوگوں کی معاشی زندگی بہتر ہونے سے سب کو فائدہ ہوگا در حقیقت دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر پاکستان کی تمام نسلوں کے لیے ایک تاریخی منصوبہ ہے اور یقیناً اس پروجیکٹ سے پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا جو اب مودی اور ٹرمپ کو حضم نہیں ہو رہی بھارت اور امریکہ در حقیقت مستقبل میں پاکستان کو آبی لڑائی میں دھکیلنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی بھی صورت اس ڈیم کی تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچائے کیونکہ اگر پاکستان ڈیم نہیں بناتا تو پاکستان صرف تیس دن تک پانی زکیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر بھارت کسی وجہ سے پاکستان کا پانی روک لے تو پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا وہ وقت ہم کبھی آنے نہیں دیں گے اگر اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک کو دیکھا جائے تو بھارت پاکستان کے مقابلے میں ایک سو ستر دن تک کا پانی محفوظ کر سکتا ہے مصر جیسا ملک جہاں اتنی دیرخانہ جنگی بھی رہی وہ سات سو دن تک اپنے ڈیمز میں پانی محفوظ کر سکتا ہے امریکہ نو سو دن تک پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مطلب تین سال تک پانی محفوظ کر سکتا ہے انشاءاللہ پاکستان کا یہ ڈیم ضرور بنے گا اور بھارت تم دیکھ لینا ایسے ہزاروں ڈیم بھی بنانا پڑے تو اب بنیں گے کیونکہ اب تمہارے غدار اور پالتو ہم نے اپنے ملک سے ختم کر دیے ہیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے